اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تجھے اس وقت صبح کا ٹائپ ہے اور آپ دیکھیں صبح کی جو شفق ہے وہ پھوٹ رہی ہے اور یہاں پہ سورج جو ہے وہ پوری آب اتاب کے ساتھ بار آ چکا ہے اور دیکھیں یہ کسی خوبصورت سے آگ کے گولے کی طرح دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں رفتہ رفتہ جو ہے وہ دیرہ چھٹ رہے اور جو تاریخی ہے وہ روشنی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے چڑتہ سورج سب کے لئے امید کا پیغام لے کر آئے اور پرندے جو ہے وہ اپنی بولیوں میں اللہ تعالی کی حمد و سنا کر رہے ہیں اور جو مرخ ہیں وہ اس وقت ازانے دے رہے ہیں تمام انسانیت کے لئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ سب انسانوں کی مشکلیں آسان فرمائے اور اس وقت جو ہمارا ملک پاکستان ہے اللہ تعالی اس پر خصوصی طور پر اپنا رہے ہیں مکرم فرمائے یہاں دیکھیں آپ کتنا دل فرید منظر ہے مشرق سے سورج نکل رہا ہے اور مغرب میں چاند جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے موجود ہے سورج کی روشنی ابھی بھی اس کو جو ہے وہ چھپانے میں کمیاب نہیں ہوئی اور اب آپ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ تاریخی چھٹ رہی ہے اور جو روشنی ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ویورز اس پورو بید صبح کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ جو چاول تھے لیفٹ آور آپ سے میں نے پچھلے ولاغ میں شیئر کیا تھا ہم نے چاول جو تھے وہ بنائے تھے تو یہ چاول میں سب سے پہلے باول میں نکال لوں گی تو رات کو میں بہت تھک گئی تھی تو چاول جو تھے وہ میں نے نکالی نہیں اور اب میں آگئی ہوں اوپر والی فلور میں تو یہاں پہ جو ہے کمرہ بہت ہی گندہ ہو رہا تھا تو اس کو جو ہے میں جلدی سے واش کر لوں گی تو روم کی بھی میں نے ڈیپ کلیننگ کر دیا اور الحمدللہ جو کمرہ ہے وہ بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ واش ہو گئے اس کا آپ فرش دیکھیں بلکل چمک رہے تو بس اب میں باہر جاتی ہوں اور باہر سے جو سین ہے اس کو بھی میں اچھے سے کلین کر لوں گی اور ساتھ ہی آج میرا ارادہ ہے کہ جو فورت بیلڈنگ کا چھت ہے اس کی بھی میں موپنگ کروں گی بہت زیادہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ریت بکھ رہی ہوتی تو یہاں باہر سے میں نے اس کو اچھے سے واش کر دی ہے اب میں اوپر جاتی ہوں اور جو چھت ہے اس پہ موپنگ کروں گی تو بس جلدی سے کلیننگ کروں گی اوپر والے فلور کی اور برڈز کے لیے سب سے پہلے پانی رکھا ہے اور بس جلدی جو ہے میں موپنگ کر لوں گی اس کے بعد میں نے بازار جانے اور بازار کا ایک چکر ہے وہاں سے میں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں لے دی ہیں بس چھت کو میں جلدی جلدی کلیننگ کر چکی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں ساری جو ریت وغیرہ وہ اکٹھی کر دوں گی تو پھر کلیننگ کا کام ہو گیا تو میں اور سسٹر جو ہے وہ بازار آ گئی اور یہاں پہ میں اپنے لیے جولری دیکھ رہی تھی لیکن مجھے نہ کوئی اتنی خاص پسند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے انٹیکس والی جولری چاہی تھی تو یہاں پہ تھی کافی زیادہ ان کے پاس ویرائیٹی لیکن مجھے کچھ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگا اور ساتھ میں جوتے جو تھے وہ ان کے پاس بہت پیارے تھے جوتے ان کے پاس کافی اچھے مجھے لگے لیکن پھر سسٹر کہتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ڈریسز والا کام کر لیتے اور پھر جو ہے وہ وزرٹ کر لیا ایک ایک نظر ہم نے دیکھا تھا تو کافی اچھی ان کے پاس جو ہے وہ کلکشن تھی عید کے حساب سے اور سب سے زیادہ جو آج کل مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں وہ خصے لگ رہے ہیں کچھ مزے مزے کی جو ہے تلہ ورک اور کٹ ورک اور بہت ہی پیارے پیارے جو ہے کام والے خصے جو تھے وہ آئے ہوئے تھے اور ساتھ جو ہے وہ آج بزار میں بہت زیادہ رشتہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹر تھے بہگائی بھی ہے لیکن ظاہر ہے ضروریات زنگی ہیں اور لیونگ سٹیل تو ہر انسان کا ہے اور یہاں پہ جو خواتین تھی وہ جوتوں پہ اس طرح جو ہے وہ چھپٹی ہوئی تھی جیسے مفت میں مل رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے اس وقت گیدرنگ تھی بزار میں تو ساتھ ساتھ جو بھیکاری تھے انہوں نے بھی تنگہ رکھا تھا اور اب نا انہوں نے مانگنے کا ایک نیا سٹریل نکالا ہے کہ ان کی جو بچے ہوتے ہیں یا عورتیں وہ آگے پیچھے کندے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو جیسی مونڈ کے دیکھیں تو بندہ ایک تو پہلے تو ڈر جاتا ہے کہ یہ کون ہے تو جیسی مونڈ کے دیکھیں تو یہ کھڑے ہوں گے اور پھر فوراں سے بندہ شروع ہو جائے گا کہ ہمیں اتنے پیسے دیں دیں تو اصل میں میں گائی بھی بہت زیادہ ہے اور اللہ معاف کرے جو بھیکاریوں والا پیش ہے یہ تو ہمارے ملک کے اندر ایک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو پھر میں گھر آگئی تھی اور یہاں پہ چپل جو تھے وہ میں اپنے نمبر کے لے کے آئی ہوں کیونکہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا پچھلے ویلاغ میں جو چپل میری سسٹر لے کے آئی تھی وہ سائز میں مجھے بڑے تھے تو اپنے لئے میں صرف یہ چپل ہی لے کے آئی تھی اور سسٹر جو تھے ان کے لئے جو ہے وہ ڈریسز لیے اور میرے جو ڈریسز تھے نا عید کے وہ تو میں نے ربزاد کی سٹارٹ ہوں اس ایک دو دن پہلے ہی جو ہے وہ پرچیس کر لیے تھے اور یہاں پہ یہ جو پہلا ڈریس ہے نا یہ چھوٹی سسٹر کے لئے لیا ہے اتنا ایلی گرنڈ کلر ہے اتنا خوبصورت یہ ڈریس ہے اور جو اس کی لان تھی نا وہ اتنی فلیکسیبل سی تھی اور آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں بہت ہی پیارا سا نا اور بہت ہی ایلی گرنڈ سا اس کا کلر ہے اور جو اس کا اوپر گلہ بنا ہوا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے ساتھ میں جو ہے وہ یہ اس کی شلوار ہے اور دوپٹہ جو ہے اس کا سیلش پرنٹ میں ہے دوپٹہ بھی اس کا بہت مزے کا تھا گرپ والا دوپٹہ تھا تو سر پر ٹکنے والا جو دوپٹہ ہوتا ہے نا تو یہ بھی مجھے جو ہے بہت زیادہ اپساندہ ہے تو یہ بہت فیوریٹ میرا جو ہے وہ کلر بھی ہے اور ڈریس بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی اور ان کی پرائسز بھی بڑی ریزنیبل تھی یعنی کہ ٹو تھوزرنڈ کا جو ہے وہ ڈریس ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم نے بہت ہی جو ہے وہ ریزنیبل پرائس پہ جو ہے وہ شاپک کر لی نہیں تو اتنی بہنگائی ہے پہنتی سو سے نیچے تو کوئی ریٹ پہ سوٹ مل بھی نہیں رہا تھا لیکن یہ کیجول یوز کے لیے اور بہت ہی جو ہے نا وہ اچھے جو ہے نا یہ سٹف میں کپڑے ہمیں مل گئے تھے ریزنیبل پرائس پہ تو اب یہ جو ریڈ والا انٹریس ہے نا یہ بھی سسٹر کا ہے چھوٹی سسٹر کا تو اس کی اوپر بھی بہت پیارا سا یہ پرنٹ ہے اور اوپر گلہ بنا ہوئے ہیں اس کی نیچے ریڈ شلوار ہے اور جو گلہ ہے نا اس کی اوپر بھی ہلکی سی بروائیڈری ہوئی ہے اور ساتھ میں جو اس کا دوپٹہ ہے نا دوپٹہ بہت ایلیگرینٹ ہے بلیک پرنٹ ہے اور ساتھ میں جو اس کا کٹاں والا بارڈر ہے تو بہت ہی پیارا یہ ڈریس بھی تھا اور یہ بڑی سسٹر کے لیے ڈریس آئے سکن کلر کا اس کی اوپر بہت ہی پیارا سا ستارہ ورک ہے گرین کلر کا اور یہ اس کا پیچ ہے ٹراؤزر کا ساتھ میں یہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ تقریباً بتی سو کا اس نے ہمیں بتایا تھا اور اپنے بارگینک کرا کے یہ تھری تھاؤزر میں لے لیا تھا تو یہ بھی ڈریس بڑی ایلیگرینٹ ہے اور ساتھ میں اس کا سی گرین دوپٹہ ہے تو یہ بھی بہت پیار ہے نیٹ کا تھا اور بہت ہی الیگرینٹ تو لون کی ہی ہم ڈریسز جو ہے وہ پریفر کرتی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈریسز ہوتے ہیں نا یہ کیجول روٹین میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کا یہ گلہ بنا ہوا ہے اور یہ بھی بہت ہی پیارا سا نا ڈریس تھا لون کا اور ساتھ میں اس کی یہ گرین سی شلوار ہے لائٹ گرین سا ہی کلر ہے اور ساتھ میں اس کا بھی جو دوپٹہ تھا نا وہ بہت ہی مزے کا تھا گرپ میں دوپٹہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو اور یہ بھی ٹکنے والا سر پہ سی ٹھہرنے والا دوپٹہ تھا تو یہ تھی ہماری عید کی کل شاپک جو سسٹرز کے لیے کی ہے اس کے بعد میں سو گئی تھی بہت تھکے تھے تو پھر ابھی ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتے جا رہی ہیں یہاں پہ اپنی ہلکی پھلکی افطار کی بھی روٹین آپ سے شیئر کریں گے یہاں پہ میں بہنگن کا پھرتہ بنا رہی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے میں نے کچھ مرچیں ڈال لی ہیں اور یہ جو ہے ہمارا آج کا افطار کا سالن ہے اور ساتھ میں پکوڑوں کا جو بیٹر ہے وہ سسٹرز تیار کر رہی ہے ساتھ میں ٹیڑے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں جو کھٹی مٹھی سی چلہ چارٹ ہے وہ بھی ریڈی کر رہی ہوں تو کھٹی مٹھی کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہی ہوں کہ میں نے اس کے اندر ہی فروٹس بھی کٹ کر کے ڈال لی ہیں تو یہ ہماری یمی سی جو چارٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو ویورز جو پچھلی میری ویڈیو تھی اس پہ مجھے کچھ اتنے خاص ویوز نہیں ملے اور آپ لوگ پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ ایک موٹیویشن ہے جس کے بجھ سے میں آپ کے لیے مزید اچھے ولاگز جو ہے وہ بنا سکوں گی تو کل کی جو مجھے ویڈیو تھی اس پہ کتنا اچھا رسپانس نہیں ملا تو مجھے جو ہے نا یہ ہے کہ جب اس طرح کا رسپانس ملتا ہے تو پھر ایک ڈسکرائجمنٹ آ جاتی ہے تو آپ لوگ پلیز اپریشنٹ کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے اچھے ولاگز بنا سکوں کیونکہ جو یوٹیوب کا الگوریتھم ہے اس کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو واج کی جاتی ہے چاہے اس میں بے شک کوئی کانٹنٹ نہ ہو اس کا تھم دیل اچھا ہو یا کچھ بھی ہو اسی کو جو ہے وہ یوٹیوب پروموٹ کر رہا ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ جو ہے وہ سپورٹ کریں تاکہ میں جو ہے وہ اس کام میں بزید جو ہے وہ آگے بڑھ سکوں میں اتنی مدد آپ لوگ کے لیے کر رہی ہوں اور میری ویڈیوز کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس پہ میری پوری محنت ہوتی ہے ایک وقت ہوتا ہے جو میں سرف کرتی ہوں اس پہ اور میری حیال سے کسی کو دینے کے لیے وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے تو پلیز آپ لوگ اپریشیٹ کرنا نہ بھولیں تو یہاں پہ جو پکوڑے ہیں وہ نکال رہے ہیں تو کل جو میرچو والے پکوڑے تھے وہ سب کو بہت پسند آئے تو ہم نے آج پھر آلو آلی اور میرچو والے پکوڑے جو ہے وہ پھر بنائیں کیونکہ جو میرچو والے پکوڑے تھے وہ بالکل ایسا فلیور تھا جیسے باربی کیونکہ ہوتا ہے تو بس پکوڑے جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئے اور ساتھ میں سیسٹر جو ہے وہ برچوال پکوڑے جو ہے وہ فرائے کر لے گی تو پکوڑے جو ہے بس وہ اتنا ہمارا کھاتا کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دسترخان کی زینت ہے اور ہر گھر میں یہ بنتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ بنا رہی ہیں بس افطار کا بھی وقت قریب ہے افطار ورچاول بھی گرب کر دی ہیں اور ساتھ میں جو پکوڑے ہیں ان کو بھی دسترخان پر رکھتے ہیں اور پھڑیا جو ہے ساتھ میں ان کو ریڈی کر رہے ہیں میٹھے میں تو ریڈیو بہت ہی لبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے مختصر جو ہے وہ کریں گے اس کو اور بس پھر اپنے افطاری مغیرہ جو تھی وہ کر لی تھی اور اب جو ہے وہ سیری کا ٹائم ہے اور امی جو ہے وہ بنا رہی ہے سب کے لیے سیری اور میں یہاں بار پورچ میں واک کر رہی تھی اور اپنی جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوں کہ ابھی جو ہے وہ سیری ریڈی کریں کیونکہ پہلے جو ہے جن کے گھر افطار پیجنی ہوتی ہے ان کی سیری ابھی ریڈی کرتی ہے اور اس کے بعد ابو کی اور پھر میں اپنی خود بنا لیتی ہوتی ہوں تو بس یہی پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کریں گے آج میں آپ سے سیری کی روٹین شیئر نہیں کروں گی تو آج انیس ور روز ہے تو اللہ تعالیٰ تمام عمد مسلمہ کو اپنی افصومات میں رکھیں تو یہی پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرنا چاہوں گی ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری چینل کو سپورٹ کرنا مات بھولی گا فی امان اللہ